امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹروں کی تنظیم اے پی پی این اے نے مقامی فلاحی تنظیم سی ڈی آر ایس کے تعاون سے میو اسپتال کو کرونا آئی سی یو کے لیے سترہ جدید الیکٹرک بیڈز عطیہ کر دیئے تقریب میں سی ای او میو اسپتال پروفیسر ڈاکٹر اسد اسلم سی ای او ڈاکٹر افتخار ڈاکٹر سلمان کازمی کے علاوہ سی ڈی آر ایس فاؤنڈر ٹوٹ شاہ اور ان کی ٹیم کے ممبران کی شرکت تقریب سے خطاب میں میو اسپتال کے ڈاکٹر سلمان کازمی نے کہا کہ اسپتال میں پرانے بیڈز کی جگہ نئے الیکٹرک بیڈز لانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے لیے اپنا اور سی ڈی آر ایس نے بہت تعاون کیا ہے یہ دی ایک جو ہمارے آئی سوز ہیں کوپٹ کے جہاں پر پیٹوس ہیں ہماری کوشش دی کہ ہم سارے بیڈز کو ریپلیس کر لی ہیں یہاں پر اور وہ پرانے میٹر والے بیڈز ہیں یا ہائیڈرالک بیڈز ہیں ہم ستے جائے الیکٹرونک آئی سو بیڈز ہیں اور الیکٹرونک آئی سو بیڈز ہیں یہ ایک ایک اوڈنیسی ڈاکٹر کی کلمی میں پاکستانی ڈاکٹروں سے بھی نورٹ امریکہ میں کام کر دی ہے کیونکہ وہ نے ہمارے لیے فانڈ رزی اور وہ نے دونیشن کیا ہے اور اس کے بعد وہ نے یہ ہمیں آٹھ ہزاریز دولرز پاکستان بھیجے تھے کیونکہ پاکستان نے ایسے فانڈنگ اتنے آرام کے ہوا نہیں سکتے تو تو انڈیجوال کی وہ بھیجنے ہی کوشش کر رہے تھے تو وہ ایک اوڈنیسی ڈاکٹر ہیں تو ایک اوڈنیسی ڈاکٹر ہیں جس کو ریپلیس کرنٹ آٹ سا آپ کا بھیجے اور یہ ان کی میر بانی ہے کہ ان کی اکاونٹ میں وہ آٹھ ہزاریز دولرز آئی ہیں اور انہوں نے نے اس بیڈز کی پرچیز اور اب یہ سیمٹین بیڈز یہاں پہ آگئے ہیں یہ بیڈز کے پر ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ میں ہوا ہوتپٹل مینجمنٹ کا انٹریلیس اینکل ایم اے صاحب ڈاکٹر زائر صاحب موجود ہیں اور ان کی مہربانی ہے کے لیے سارے جو میٹرسز ہیں ہوں پہ ریکسین بھی تڑوا کیا سارے بیڈز کو ایک تفاہ مینکل پر آل چیک کر دیا ہمارے بیومیڈکل انجلین اور یہ ملکو ٹھیک آگئے ہیں اس میں جو خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو جو بیڈ ہے اس اگر مریض اب لیٹے گا تو اس کا ہیڈ اینڈ اس سائیڈ پہ ہوگا تو پیشنٹ خود بھی اپنے آپ کو اوپر یا نیچے کرنا چاہتا ہے لیکن یہاں پہ بٹن دب آکے اپنے آپ کو اوپر کر سکتا ہے نیچے کر سکتا ہے تو اس سے کافی زیادہ کمفرٹ ہوگی مریضوں بنیے کیونکہ کچھ پوزیشنز ہوتی ہیں پیشنٹ کے لیے جو بڑی بیسے کھوتی ہیں جن میں آپ کو مینج کرنا ہوتا ہے تو وہ نہیں بانتی ہیں دوہے بلے بیڈ سے کوئی الیکٹرونک بیڈ میں آئیسیو کے ہیں اور یہ یوکے سے ہم نے پرچیز کی ہیں تو اس سے کافی لوگوں کو پیدا ہوگا اوپر ٹوٹ سکتا ہے میں اپنا اور سی ڈی آر ایس کا بڑا فتر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ہاؤسپیٹل کے لیے کسی اچھی کانٹرگویشن دی ہے سیم ٹیم انہوں نے موڈرن جدید الیکٹرونک بیڈس کے لیے جس کی بڑی اچھر ضرورت ہے ہمیں کیونکہ آبیس نہیں اتنے عرصے سے بیڈس استعمال ہوتے رہتے ہیں خاص کر میں ہاؤسپیٹل میں جتنا راشت ہوتے ہیں مریضوں میں تو اوریوز کی وجہ سے بیڈس کے اندر موہ والی کالٹی میں ہی دائے جاتی اور یہ جو ہماری سائنس ترقی کر دے گی اور ظاہر ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ پیشنٹ کو زیادہ سے زیادہ کمپرٹیبل بنایا جائے اور اس کا یہ فائدہ ہے کہ پیشنٹ خود ہی اپنے آپ بٹن کے ذریعے بیٹ کو اوپر نیچے کر کے یہ اپنی پوزیشن رہا چینج کر سکتا ہے تو جس میں اس کے لیے اسے فوری طور پر ہر کام کے لیے سٹاپ کی یا کسی ہسپیٹل ایمپلائی کی ضرورت نہیں رہی اور کسی حد تک انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے اس چی تو ہم بڑے ان کے شکر بلا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک جو نیا یہ ہیلپ تو ہوتی تو یہ ٹوکم کی ایسیت رکھتی ہے لیکن اس کے لیے گوسروں کے لیے بھی انسینٹیو ہوتا ہے کہ وہ بھی اس طرف آئیں اور اپنا اپنا کردار اپنا کردار ادا کریں اور یہ ہے کہ اس کے لیے نور پیڈیکل اسوسییشن جو ہے پاکستانی زاکٹرز کی انہوں نے ریشان سے ہمارے کے ہمارے لیے بہت ہی ہیلپ فل رہے ہیں اور انہوں نے اکسر ہمارے لیے پیشنٹ کے لیے اور میو آسپ ہمارے لیے اپنی اپنائیت کا اضافت کرتے رہتے ہیں اور اکسر کوئی نہ کوئی کسی قسم بھی ڈونیشن بیجتے رہتے ہیں اور ہم ان سے توقع کرتے ہیں جو آئندہ نہیں کیونکہ آج کل کووٹ کی وجہ سے اور اس طرح ہمیں بہت ساری چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس کی ڈمانڈ کیونکہ مارکیٹ میں چیزیں فلیٹ بنے کی وجہ سے اور اس طرح ظاہر ہے ان کی دستیابی اس طرح نہیں ہے جیسی کہ عام حالات میں ہوتی ہے ان حالات میں ہمارے لیے اس طرح کی جو ہیلپ ہے وہ بہت ہی ایک بارش کی کتروں کی سی حیثیت رکھتی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس اس لیے بہت زیادہ تیز کریں گے اور جس سے ہی ہے کہ ہمیں اپنے پیشنٹس مینیش کرنے میں بڑی اثنی ہوئے ہیں سی ڈی آر ایس کے بانی ٹوٹ شاہ نے بتایا کہ میو آسپتال کو الیکٹرک بیٹس فرام کرنے میں اپنے کردار پر خوش ہیں ٹوٹ شاہ نے مزید کہا کہ وہ اپنا کے تعاون سے آئندہ بھی پاکستان میں سہت تعلیم اور دیگر شعبہ جات میں فلاہی سرگرمیاں جاری رکھیں گے موسیقی